بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے آمی شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں حادید ٹی وی آج ہم اس ویڈیو میں دوستو دنیا کے ساتھ مصروف ترین شہروں کی بات کریں گے شہر کی طریف یہ ہے کہ انتظامی حدود میں رہنے والی عبادی یا کسی ایک اتھارٹی کے ذریعے رائع راست کنٹرول کی جانے والی عبادی ہے جب انفرسٹرکچر مارتوں فلکبوس مارتوں یا میٹرو پلوٹین کی بات ہو تو شہروں کی تبدیلی طریف کے قابل ہے اس وقت کی دنیا پہلے کی دنیا سے بہت مختلف ہے اس وقت دنیا میں زمین کی تزین و ترقی کے علاوہ معاشروں کا میار زندگی بھی بہت بدل گیا ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ ٹکنالوجی نے انسان کی زندگی سے مصروفیت قتم کر دیا ہے لیکن ٹکنالوجی تجارت اور عالمگیریت نے لوگوں کو پہلے سے زیادہ مصروف کر دیا ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے مصروفیت شہر ہے نمبر سات سنگاپور ایک محفوظ اور مستحقم جزیرانمہ شہر ہے اس کی عبادی پچاس لاکھ سے زیادہ ہے اس شہر کے لوگ مہمار نواز ہیں اور یہاں کے کھانے بہت مزدار ہیں اسی وجہ سے سیاہ یہاں آنا پسند کرتے ہیں ہر سال آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ اس شہر میں سیار کرنے کے لیے آتے ہیں اس شہر کی سیاحت کی سنت جہاز سازی کی سنت نے بہت زیادہ کمائی کی ہے اور یہ سنتیں اروج پر تھی سنگاپور کے ہائی ٹیک ڈانچے ائر لائنز شاپک سینٹر کسٹمو پولیٹن محول اور مصروف لوگوں کی وجہ سے ہر روز اس شہر میں رش بڑھتا ہی جا رہا ہے اور لوگوں کے لیے یہ اٹریکشن کی جگہ بنتی جا رہی ہے نمبر سکس ہانگ کانگ صاحب کا برطانوی کلونی ہے اب یہ چین کا خصوصی انتظامی علاقہ ہے جسیں انیس سو ستانوے کو چین کے حوالے کیا گیا تھا ہانگ کانگ کی اپنی عدلیہ اور قانونی نظام ہے ان کے حقوق میں اسمبلی کی ازادی اور تقریر کی ازادی شامل ہے یہ قانون اور ازادیاں بیس سو سنتالیس کو ختم ہو جائیں گی اس کی عبادی سات شارعہ پنتالی ملین ہے ہانگ کانگ چین کے جنوبی ساحل پر واقع ہے ہانگ کانگ دنیا کے جدید شہروں میں سے ایک ہے ہانگ کانگ میں ٹیکس کا ریٹ کم ہے تجارت کا زیادہ نظام ہے گہری قدرتی بندرگاہیں ہیں یہ دنیا کے بڑے تجارتی مراکز کی فرست میں شامل ہے مصروف شہروں میں ہانگ کانگ کا نمبر چھٹے نمبر پر ہے نمبر پانچ ہانگائی چین کا خوبصورت شہر سمجھے جاتا ہے یہ درائے یانگ سی کے ڈیلٹا میں واقع ہے اس کی عبادی انیس ملین ہے چائنہ کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی میشہ تقبل میں اس شہر کو دنیا کا مالی مرکز بنا سکتی اس شہر میں بسوں اور میٹو پر مشتمل وسیع تر ٹرانسپورٹ سسٹم موجود ہے یہ ایک بہت بڑا شیپنگ انتظامی اور تجارتی شہر ہے اس شہر میں سیاہوں کو متاثر کرنے کے لیے نو بادیاتی دور کی امارتوں کے ساتھ کھڑا ایک مشہور وارٹر فرنٹ درائے ہانگیوں کے پار پڑونگ زیلا کی سکائی لائن چھ سو بتیس میٹر شنگائی ٹاور اور اورینٹل پرل ٹی وی ٹاور شامل ہے جس میں مقصود گلابی دائرے شامل ہیں اس شہر میں ہوا وی یو گارڈن پوویلین ٹاور اور بہت سے طلاب بھی ہیں جو سیاہوں کے لیے بہت پرکشش نمبر چار بیجنگ چائنا کا داروخلافہ ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا داروخلافہ ہے اس کی آبادی تقریباً اکی شریعہ چرنجا ملین ہے یہ تین ہزار سال پرانا شہر ہے اس کے باوجود یہ جدید فن تمیر کے لیے اتنا ہی مشہور ہے جتنے اس کے قدیم مقامات ہیں جیسے گرینڈ، فور، بیڈن، سیٹی کمپلیکس، منگ اور کنگ خاندان کے شاہی محل اس شہر میں تیانوان، سکوائر، پیڈسٹیرین پلازا، ماؤز ایڈ اونگ کے مقبرے اور چین کا نیچنل میوزیم شامل ہے اس میں ثقافتی اثار کا وسیع ذرخی رہا ہے یہ شہر تید رفتار نیل ریل نیٹورکس، دنیا کے مصروف ترین ائرپورٹس، ایکسپریس وے کا بنیادی مرکز ہونے کی وجہ سے مشہور ہے دنیا کے مصروف ہائیڈوں میں بیجنگ دوسرے نمبر پر ہے یہ کاروباری لوگوں کے لیے جو اپنی نئی یا پرانی مصنوعات فروخت کرنا چاہتے ہیں گر جیسا ہے نمبر تین لندن دنیا کے مصروف ترین شہروں میں سے ایک ہے لندن انگلینڈ کا دارخلافہ ہے اس کی اپنی تریخی حصیت ہے اس کی عبادی ایٹ شارعہ نائن ایٹ ملین ہے اس شہر میں انگلینڈ کا پارلیمنٹ ہوس مشہور بگ بین کلاڈ ٹاور برطانی بادشاہوں کی تاج پوشی کی جگہ ویسٹ منسٹر اے بھی مجود ہے اس شہر میں دریائے ٹیمز پر ایک بہت بڑا جولہ جو پیان ماہ ہے لگا ہوا ہے اس سے آپ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں لندن کے ہوائی اڈے پر ہر سال چودہ سو پروازیں اڑان برتی ہیں لندن کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریبا 63 ملین لوگ آتے ہیں لندن کا ٹرانسپورٹ سسٹم جس میں بسے اور میٹرو شامل ہے دنیا کا بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم ہے نمبر دو ٹوکیو جپان کا درخلافہ ہے ٹوکیو بیسنی صدی میں عدو کے نام سے جانا جادہ تھا یہ جپان کا سب سے زیادہ عبادی والا شہر ہے اس کے عبادی 9.2 ملین ہے ٹوکیو میں فلک بوس مارتیں تریخی مندر ہیں اس شہر میں میجیشنڈو ٹیمپل کے بہت ہی زبردست گیٹ اور اس کے آس پاس جنگل ہیں ان کی وجہ سے یہ جانا جاتا ہے ٹوکیو نیشنل میوزیم اور عدو ٹوکیو میوزیم سیاہوں کے لیے بہت بڑا پرکشش جگہ ہے اس شہر کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر کبھی سوتا نہیں اس کے عبادی بنیادی طور پر ازاد کاربر ہی خیال رکھنے والے نوجوانوں پر مشتمل ہے جپان کا شاہی خاندان بھی اس شہر میں ریاج پذیر ہے یہ دنیا کا جدید ترین شہر بھی سمجھا جاتا ہے نمبر وان نیو یارک امریکہ کا سب سے بڑا شہر اس کی عبادی تقریباً انیس میلین ہے ہر سال اس شہر میں تقریباً پچاس میلین لوگ سہر کے لیے آتے ہیں امریکہ کا پہلا پیزا پوائنٹ ٹارہ سو پچانوے کو نیو یارک میں کھلا تھا یہاں پر تقریباً آٹھ سو زبانیں بولی جاتی ہیں اس شہر کو امریکہ کا سب سے بڑا میٹروپلیٹن بھی سمجھا جاتا ہے اس شہر کے بارے میں مشہور ہے کہ نیو یارک کبھی نہیں سوتا اس شہر میں امریکہ کی طاقت سرمایہ داری گلیمر اور نفاست کی جلک نظر آتی ہے دنیا بر کے سیاہوں کے لیے نیو یارک ایک بہترین جگہ ہے اس شہر کا جی ڈی پی تقریباً آٹھ سو بطالی شریعت تین بلین ڈالر ہے حمید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوگی اپنی خوبصورت رائے دینے کے لیے کمنٹ ضرور کیجئے گا پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا